مرشک نیوز 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 دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی دی جانے والی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا مرشک نیوز 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 نہیں ہو سکتے وزیر اعلیٰ کا شہدہ کے خاندانوں سے تاظیت اور حمدردی کا اصحار اور شہدہ کی ترجات کی بلندی کے لیے دعا لڑتے رہے مقابلہ کرتے رہے اور گیٹ سے نہیں اندر گسنے دیا کوئی بھی گیٹ کے اندر بھی نہیں گس سکا ہے ٹھیک ہے جی افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے دو سیکیورٹی گارڈز اور ایک اے سائی بی پورے آہ مارکے میں شہید ہوئے ہیں تفتیشی اداروں نے پاکستان سٹاک ایکشنج پر دہشت گرد حملے کے معاشرمائن کا پتہ لگا لیا تفصیلات کے مطابق آج پاکستان سٹاک ایکشنج پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا جسے ناکام بنا دیا گیا دس پجے کے قریب چار دہشت گردوں نے پاکستان سٹاک ایکشنج پر حملہ کر دیا تھا دو دہشت گرد ابتدا میں ہی مارے گئے جبکہ دو دہشت گرد امارت کے اندر جانے میں کامیاب ہو گئے یہ دہشتگرد پارکنگ کے ذریعے اندر جانے میں کامیاب ہو گئے باگزہ وہ بھی مارے گئے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشتگردوں کے ناکام حملے کی تفتیش میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ تفتیشی اداروں نے ماسٹر مائنڈ کا پتہ لگا لیا ہے ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ آج آج ہونے والے حملے کا ماسٹر مائنڈ کل ادم تنظیم کا کمانڈر بشیر زیب ہے بشیر زیب ساتھی اللہ نظر کے ساتھ افغان شہر کندھار میں ہے تفتیش میں اہم پیشرفت میر زیالانگو کا دہشتگردوں کے حملے میں متعدد افراد کے جانبہ اور زخمی ہونے کی اطلاعات پر دکھ اور افسوس کا اظہار دہشتگردوں نے ایک بار پھر پاکستان کی معاشی سالمیت پر حملہ کیا ہے کورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زی نے کراچی سٹاک ایکسچینج پر دہشتگردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن اناثر معاشی طور پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں جن میں ناکام اور نامراد ہی رہیں گے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی فوری اور بروقت کاروائی سے دہشتگردوں کی ناپاک ازائم کو خاک میں ملا دیا گیا ہے اس سلسلے میں متعلقہ سیکیورٹی اہلکاروں کی یہ جرت مندانہ کاروائی خراج تحسین کی مستحق ہے جس کی وجہ سے کراچی سٹاک ایکسچینج کو مزید نقصانات سے بچایا گیا ہے گورنر یاسین زی نے دہشتگردی کے حملے میں شہید ہونے والوں کی مغفرت کے لیے دعا کی اور ان کے سوگوار خاندانوں کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار کیا اور یقین درائیہ کہ پوری قوم آپ کے غم میں برابر کی شریک ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صوبے میں لیبارٹریز آلات کی فراہمی ریہیبلیٹیشن سینٹر افرادی قوت کی بہتری کے لیے آٹھ عرب روپے مختص کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جوہاں کمال خان صوبے میں ائر ایمبلنس کو استعمال میں لانے کے لیے عملہ لائسنس ہینگر موجود ہیں اس سہولت کے آنے سے حکومت اور عوام دونوں کو فائدہ پہنچے گا ائر ایمبلنس کی خرید کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاہم اس حوالے سے حکمی فیصلہ نہیں کیا گیا پوسٹ کرونا وارث صورتحال کیلئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں آچہ لوگ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے اس رقم سے صوبے میں بہالی مراکز لیبارٹری قائم جبکہ آلات افرادی قوت کی کمی کو دور کیا جائے گا صوبہ حکومت صوبے میں پرانی مارتوں اور آثار قدیمہ کو بھی بہتر بنا رہی ہے چیف سیکریٹری بلوچستان کیپٹرن ریٹائٹ فزیل اسکر کا کوئٹا شہر کا دورہ کمیشنر کوئٹا اسمان علی خان بھی ان کے ہمراہ تھے چیف سیکریٹری کا جناح روڈ، زرغون روڈ، ائرپورٹ روڈ پر ترقیاتی کاموں کا معاینہ چیف سیکریٹری کا ترقیاتی منصوبوں کے سمیت سستروی پر اظہار برہمی چیف سیکریٹری کا ایکسین اور ایس ڈیو کو کام تیز کر کے مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت منصوبوں کے میار پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا جائے گا فزیل اسکر کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کی کوئٹا شہر کی خوبصورتی اولین ترجیحات میں شامل ہے شہر کی خوبصورتی پر ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے کوئٹا شہر کی روایتی حسن کو بہال کیا جائے گا ترقیاتی اسکیموں کو مقررہ وقت میں تکمیل کی ہدایت چیف سیکریٹری کا ائرپورٹ روڈ پر شاپنگ وال کا دورہ حکومت کی جانب سے دیے گئے احتیاطی تدبیر اور ایس او پیس کا معینہ لاہور میں نوجوان کو گلی میں کرکٹ کھیلنا مہنگا پڑ گیا دولفن اہلکاروں نے بلے سے مرمت کر دی نوجوان سے کھیلتے ہوئے گینڈ دولفن اہلکاروں کی موٹسائیکل کو لگ گئی جس پر وہ آگ بھگھولا ہو گئے اور نوجوان پر تشدد کرنا شروع کر دیا ویڈیو منظریہم پر آگئی لاہور میں نوجوان کو گلی میں کرکٹ کھیلنا مہنگا پڑ گیا دولفن اہلکاروں نے بلے سے مرمت کر ڈالی تفسیرات کے مطابق یہ واقعہ لاہور کے اداعہ کے اسلام پورا میں پیش آیا جہاں ایک نوجوان گلی میں کرکٹ کھیلتا ہوا دولفن پولیس کے تشدد کا نشانہ بن گیا میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ نوجوان سے کھیلتے ہوئے گین ڈالفن اہلکاروں کی موٹر سائیکل کو لگ گئی جس پر وہ آگ بھگولا ہو گئے اور نوجوان پر تشدد کرنا شروع کر دیا اس حوالے سے ویڈیو بھی منظریہم پر آگئی ہے جس پر ڈالفن اہلکاروں کو ایک گلی میں نوجوان پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پاکستان ریلوے لیبر یونین سبی نے محکمہ ریلوے میں چھہتر ہزار ملازمین کی چانٹیوں کے خلاف سبی ریلوے سٹیشن سے گول باگ تک احتجاجی ریلی نکالی ریلی کی قیادت محمد ایوب ہارہ اور حاجی علی نواز بکٹی نے کی ریلی کے شرکہ نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارڈ اور بینرز اچھا رکھے تھے جس پر مختلف نعرے درشتے احتجاجی ریلی ریلوے سٹیشن سے گول باگ تک پہنچ کر محکمہ ریلوے میں چھہتر ہزار ملازمین کی چانٹیوں قومی اداروں کی نچکاری اور مزدور کش بجٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے سے ریلوے لیبر یونین کے صدر ماما شاہ بیگ مری چیرمن محمد ایوب ہارہ سینئر نائب صدر حاجی علی نواز ہارہ نجیب اللہ سنجرانی شکر خان عبدو محمد ابراہین جتک منیر گجر پنل خان حاجی سرفراز اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے محکمہ ریلوے میں چھہتر ہزار ملازمین کی جبری برطرفی کی شدید الفاظ میں مظمت کی انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ملازمین سمیت عام شہری کو ریلی فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے حکومت ملک میں بیروزگاری کو ختم کرنے کی بجائے ملازمین کو جبری برطرفی کر کے انہیں بیروزگار کر رہی ہے جو کہ حکومت کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے مقررین نے کہا محکمہ ریلوے سے ہزار ملازمین کی چانٹیوں کی اجازت کسی بھی صورت نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی حالیہ مزدور کچھ بجٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا ملازمین کے ساتھ سر سر زیادتی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی سوفی صد بڑھ گئی ہے اور بیروزگاری عروج پر ہے اور حکومت عوام کو ریلیت دینے میں ناکام ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی ناکام پالیسیوں کے بدالت ملک کے قومی اداروں کو نشکاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے جسے کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا انہوں نے وفاقی حکومت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ ریلوے میں ہزاروں ملازمین کی برطرف اور قومی اداروں کے نشکاری کا فیصلہ واپس لیا جائے بس صورت دیگر ریلوے کے تمام ملازمین ایک پلیش فارم پر یکجہ ہو کر شدید احتجاج کریں گے جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر آئید ہوگی تحریک پاکستان کی یادگار اور پروکار مسجد جسے پانی والی مسجد کا نام دیا گیا ہے لوگ اسے جنے جو مسجد بھی کہتے ہیں کیرتر کینال کے درمیان میں ہونے کے باعث اسے کیرتر مسجد بھی کہا جاتا ہے تاریخی مسجد کو دیکھنے کے لیے دنیا سمیت ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاہ آتے ہیں اس سلسلے میں مزید جانتے ہیں سلیم گشکوری کی اس ریپورٹ میں امروڈ شریف سے دو کلومیٹر دور جنوب کی جانب یہ تاریخی پانی والا مسجد واقع ہے یہ وہی مسجد ہے جہاں پر سندھ کے معروف بزرگستی حضرت مولانا تاج محمد امروڈی ذکر میں مشہور رہتے تھے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے ایک ٹیم نے اس تاریخی مجد کا دورہ کیا اس مجد کو دیکھنے کے لیے غیر ملکی سیاہوں سمیت اندرون ملک سے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں یہ ایک ایسی مجد ہے جسے دیکھا سیاہ دنگ رہ جاتے ہیں یہ پاکستان سے بننے کے پہلے کی یہ جو بریٹس گورنمنٹ جبید الراج تھا اس وقت سے مزید شریف قائم ہے اور برطانیہ امریکہ دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان بلوچستان پاکستان کے کتنے بھی صوبے ہیں جو بھی دیکھت آتے ہیں سیاہ آتے ہیں انٹرنیشنل سیاہ بھی آتے ہیں گرمیوں میں یہ مجد اس قدر ٹھنڈا ہے کہ نمازیوں کو پکا چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی پانی والی مجد قدرت کا ایک حسین نظار آئے جو تحریک پاکستان کی نشانی بھی ہے ایک صدی سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ مجد آج بھی پانی پر قائم ہے سلیم کشکوری مشرک نیوز سبھی نیوز سٹوڈیو سے فلن بکت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکہدی.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز